اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورڈ ناظرین بلوچستان میں پاک فوج کے لا پتہ ہونے والے ہیلیکوپٹر کا ملبعہ مل گیا ہے کور کمانڈر کوئٹا سرفراز علی سمیت تمام چھے افسران شہید ہو گئے پاک فوج کے شعباتہ لکات عامہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے زلال اسمیلہ میں حادثے کا شکار ہونے والے فوجی ہیلیکوپٹر کا ملبعہ تلاش کر لیا گیا ہے اور اس حادثے میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت چھے افراد شہید ہو گئے ہیں آئی اس پی آر کا مزید کہنا ہے کہ سیلاب کے حوالے سے امدادی کاروائیوں میں شریک اس ہیلیکوپٹر کا ملبعہ وندر کے علاقے میں موسا گوٹ سے ملا ہے آئی اس پی آر کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ حادثہ خراب موسم کی وجہ سے پیش آیا اس حادثے میں شہید ہونے والوں میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جنرل امجد حنیف ستی اور انجینرین کور کے برگیڈیر محمد خالد کے علاوہ عملے کے تین ارکان باشمول پائلٹ میجر سعید احمد پائلٹ میجر محمد تلہا منان اور نائک مدسر فیاض شامل ہیں پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ نے پیر کی رات بتایا تھا کہ آرمی ایویشن کا یہ ہیلیکوپٹر پیر کی شام اوثل سے کراچی جاتے ہوئے لا پتہ ہوا تھا ہیلیکوپٹر پانچ بچ کر دس منٹ پر اوثل کی علاقے سے اڑا اور اس نے چھے بچ کر پانچ منٹ پر کراچی پہنچنا تھا تاہم راستے میں اس کا رابطہ ائر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہو گیا ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا تھا آئی ایس پی آر کے اعلان سے چند گھنٹے پہلے لس بیلہ پولیس کے ایک سینئر افسر نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ ہیلیکوپٹر کا ملبا ساکران میں موسا گوٹ کے علاقے سے ایک پہاڑی سے ملا ہے اور پولیس کے علاوہ ایف سی اور فوج کے اہلکار بھی جائے حدثہ پر پہنچ گئے اس سے پہلے ڈی آئی جی پولیس کلات رینج پرویس خان نے عالمی میڈیا کو بتایا تھا کہ تلاش کے سلسلے میں جب مقامی لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آخری مرتبہ پولیس سٹیشن ساکران کی حدود میں ہیلیکوپٹر کے گرنے کی آواز سنی گئی تھی واضح رہے کہ بلوچستان کے زلال اسبیلہ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ فوجی افسران جس ہیلیکوپٹر میں سفر کر رہے تھے وہ ساکران میں موسا گوٹ کے قریب کچک کراروں کے پہاڑی سلسلے میں گر کر تباہ ہوا پاک فوج کے شبہ تعلقات آمہ نے پیر کی رات ہیلیکوپٹر کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہیلیکوپٹر بلوچستان میں سیلاب سے متصر افراد کی امداد کے آپریشن میں شامل تھا یاد رہے کہ بلوچستان کا زلال اسبیلہ حالیت توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے بری طرح متصر ہوا ہے زلے کے مختلف علاقوں میں سیلابی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد پھنسے ہوئے ہیں جہاں انتظامیہ پاکستانی فوج ایف سی اور پاکستان نیوی کے اہلکار امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا تعلق اناسویں لانگ کور سے تھا اور وہ پاکستان آرمی کی سیکس آزاد کشمیر ریجمنٹ کا حصہ تھے جب موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا دس کور کمان کر رہے تھے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے پاس بطور بریگیٹیر ٹریپل ون بریگیٹ کی کمان تھی اس کے بعد وہ امریکہ میں پاکستان کے سفارتخانے میں بطور ڈیفینس اتاشی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں امریکہ سے واپسی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سٹاف کالج کوئٹا کے کمانڈنٹ تینات ہوئے جس کے بعد وہ ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کے ڈیریکٹر جنرل کے طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ایم آئی میں خدمات سرانجام دینے کے بعد وہ ایف سی بلوچستان سعود کے آئی جی تینات ہوئے یہ وہی علاقہ ہے جہاں ان کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ پیش آیا لیفٹیننٹ جنرل کے عدے پر ترقی ہونے کے بعد انہیں کور کمانڈر بارہ کور جسے کوئٹا کور بھی کہا جاتا ہے تینات کیا گیا تھا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تاپک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات